پارلیمنٹ کے چناؤں کی تیاری کر رہے ہیں پارلیمنٹ کا چناؤں یہ ابھی اپریل میں میں ہونے والا ہے وہ نشت ہے اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے آپ نے باتچیت میں بھی کہا کہ اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے یا اسمبلی کا بعد میں ہو سکتا ہے جو بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا فیصلہ کرے گا لیکن پارلیمنٹ کے چناؤں ہے یہ ہماری تیاری پارلیمنٹ چناؤں کے لیے چل رہی ہے ہم یہ جو یہاں کی پانچ سیٹے ہیں جمہو کشمیر یوٹی کی ہم ان پانچ سیٹوں کو بھارتی جنتہ پارٹی پانچ کے پانچ سیٹوں کو جیتنا چاہتی ہے اس پرکار سے اپنا کام ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ایسٹی کمیشن کے لیے کیا ہے وہ کسی نے آج تک نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسٹی کمیشن کو ناؤ سیٹس کی ریزرویشن دی ناؤ سیٹس اب ایکسکلوسلی ایسٹی کے سماج کے لوگ بجر بکروار لوڈ وہ لڑیں گے اور ہورس رائٹ ایکٹ جو ہے وہ ایسٹی کو دیا ہے آپ ایسٹی منترالے کھولا ہے ایسٹی منترالے تو اٹل بیاری واجبھائی جی کے سمجھ سے کھلا اور ایسٹی منترالے ابھی بھی ہے اور ہم نے بھی دو آزار چودہ میں اپنے اس سٹیٹ میں ایسٹی منترالے کھولا ہے اور اس ایسٹی منترالے کے کارک آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ایسٹیز کو کتنے بڑی سوئی رائیں بھارت سرکار کی اول مل رہی ہے وہ آپ ایسٹی منترالے میں جائے ایسٹی ڈیپارٹمنٹ میں جائے آپ کو پتہ لگے گا ایک کل بھی جالے ایسٹی گاؤں کو موڈل ویلیجز بنانے کی بات ہے ایسٹی بچوں کے لیے جو اوسٹل ایکومڈیشن ہے بہت کام بارتی جلتہ پارٹی نے ایسٹی سماجھ کی لیتا ہے اپواڑا زلے میں بھی ڈینڈرز ہو گئے ہوں گے نل کے ذریعے جل نل کے ذریعے پانی گا یہ کچھ اور مہینوں کی بات ہے ہر گارت کو ہر مولے کو نل کے ذریعے پانی گا بجلی بھی آپ نے دیکھا پیچھے جو بجلی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا اس سنکٹ سے بھی اب کافی رہا جنگی ہے دردنات واقع ہے جو باراملا میں ہوا ہے ایک ایسٹی جس نے چالیس سال ہمارے جہو کشمیر کے ہم سب لوگوں کی سیوہ کی ہے اور اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو مارا گیا کہ وہ ہوں مسجد میں تھا ازان کے سمیں اس کو مارا گیا ہے یہ کوئی بھی مذہب اس کو ایلونی کرتا ہے کوئی بھی مذہب اس کو مانتا نہیں ہے میں پہلے اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ جس پرکار سے اس کو کلنگ کی گئی ہے جس پرکار سے اس کو مارا گیا ہے وہ لوگ نہیں بکچے جائیں گے اور آپ کی بات صحیح ہے سرکار اس کی انپیری دھروب کرائے سرکار کو کرانی چاہیے انپسیشن کو کرانی چاہیے کیا قارن ہے کس نے اس کو مارا ہے کون ہے ایسا اور مجھے یہ بلکل یقین ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس آدمی کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور اس آدمی کو ہیلمنیٹ کیا جائے گا پارڈی جندہ پارڈی اپنے دم خم پر لڑے گی ہمیں کوئی کولکشن سپریم کورڈ نے بھی کہا سٹیٹ ہوگ تو ضرور کیا اسمبلی ایلیکشن سے پہلے ہی اسمبلی ایلیکشن سے پہلے ہی کبھی بھی ہم کوئی ایرشاہ نہیں رکھتے ہیں ہم کو کوئی دشمن نہیں ہے ہم کو کوئی دشمن نہیں ہے ہم سب ایک ساتھ ہے لیکن جہاں تک چناؤ کا سمیں ہے ہم اپنے اپنے نشان پر ہم لڑیں گے بارتی جندہ پارڈی